باب الحیز والاستحاضة اقل الحیز سلاسة ایام وليالیها وما نقص من ذلك فهو استحاضة لقوله علیہ السلام اقل الحیز للجارية البکر والسیب سلاسة ایام وليالیها واثرہو عشرت ایام وہو حجتن علی الشافعی رحمه اللہ تعالی فی التقدیر بیوم وليلہ باب الحیز والاستحاضة یہ باب ہے حیز اور استحاضة کے بیان میں حیز بھئی لغت میں بہنے والے خون کو کہتے ہیں نکلنے والے خون کو کہتے ہیں عربی زبان میں اور شرعن وہ خون جو بالغہ عورت کے رحم سے بالغہ عورت کے رحم سے ہر ماہ چند یوم تک آتا ہے اسے حیز کہا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ استلاحی تعریف یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھئی قیلہ دم ینفظہ رحم مرآت سلیمت من الدائی والصغر وہ دم ہے جو پھینکے یعنی خارج ہو جو کس سے رحم مرآت ایسی عورت کے رحم سے سلیمت من الدائی جو بیماری سے سلامت ہو یعنی بیمار نہ ہو والصغری اور صغر سے بھی سلیم ہو یعنی صغیرہ نہ ہو صغیرہ نہ ہو اور اسی طرح آئیسہ بھی نہ ہو بھئی وہ بھی بیماری کی وجہ سے ہوگا بھئی یاد رکھئے یہ جو حیز ہے یہ بیماری کی علامت نہیں بلکہ یہ صحت کی علامت ہے بھئی صحت کی تندرست عورت کو آتا ہے حیز بھئی اور ہر ماہ چند دن آتا ہے اور اس میں عورت کی عادت کا معتبر ہے بھئی عورت کی عادت ہر عورت کی کوئی مقصود عادت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے یہ خون آتا ہے مثلا کوئی عورت ہے اس کو اسے چار دن آتا ہے تو ہر مہینے ہی چار دن آئے گا کسی کو پانچ دن یا چھ دن آتا ہے تو ہر مہینے ہی اتنے ہی دن آئے گا عورتوں کی اس میں عادت ہوتی ہے عادت بھئی تو ایندل احناف اس میں عادت کا اعتبار ہے بھئی اور اگر مثلا ایک عورت کو ہر مہینے چار دن خون آتا ہے اگلے مہینے مثلا پانچ دن آیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی بھئی عادت بدل گئی بھئی عادت بدل گئی پھر اس سے اگلے مہینے مثلا چھ دن آیا تو ہم پھر کہیں گے عادت بدل گئی بھئی تو یہ سارا کیا شمار ہوگا حیث شمار ہوگا کیونکہ آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ حیث کی کم سے کم مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے تو یہ تین اور دس کے درمیان چاہے ہر مہینے بدلتا رہے اس کو کیا کہیں گے کہ عورت کی عادت بدل رہی ہے بدل رہی ہے تو کہتے ہیں دیکھئے کتاب میں حیث کی کم سے کم مدت جو ہے وہ تین دن اور ان کی راتیں یعنی تین راتیں ہیں اور جو اس سے کم ہو تو وہ استحاذہ ہے وہ کیا ہے استحاذ بھئی عادت کی عورت کو جو خونہ ہے وہ تین قسم کا ہو سکتا ہے ایک کو حیث کہتے ہیں ایک کو استحاذہ کہتے ہیں ایک کو نفاظ کہتے ہیں حیث تو ابھی جیسے میں نے ذکر کیا جو عادت کے مطابق ہر بالغہ عورت کو ہر مہینے چند یوم خون آتا ہے اس کو حیث کہتے ہیں اور اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد جو خون آئے وہ کیا کہلاتا ہے نفاظ کہلاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو خون آئے گا اسے استحاذہ کہتے ہیں اور وہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہوگا تو اس کو استحاذہ کہتے ہیں بھئی استحاذہ تفصیل آگے بھی آ جائے گی بھئی استحاذہ کے مستقل مفصل طور پر بیان کریں گے تو سب سے پہلے حیث کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ حیث کی کم سے کم مدت جو ہے وہ تین دن تین راتیں ہیں بھئی اور اس سے جو کم ہو جائے وہ استحاذہ ہے ایک عورت کو خون آنا شروع ہوا اور وہ دو دن کے بعد ہی رک گیا معلوم ہوا یہ کیا ہے استحاذہ ہے کیونکہ خیث تو کم از کم کتنے دن ہوتا ہے تین دن تک اس سے کم نہیں بھئی اور آگے آپ کو بتلائیں گے زیادہ سے زیادہ خیث دس دن تک ہوتا ہے تو اگر خون آنا شروع ہوا اور دس دن سے بھی زائد ہو گئے تو یہ جو زائد ہوگا یہ کیا ہوگا استحاذہ ہوگا بھئی اور اس میں پھر عادت کا بھی اعتبار کریں گے جی تفصیل آگے آئے گی آج کا اس کا ساتھ ساتھ بھئی تو کہتے ہیں حیث کی کم سے کم مدد جو ہیں وہ تین دن اور راتیں ہیں اور وہ جو اس سے کم ہو جائے تو وہ استحاذہ ہے دلیل ذکر کریں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَقَلُ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّ بِسَلَاسَتُ اَيَّامِ وَلَيْعَلِيْهَا بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ کم سے کم حیث جو ہے لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ جاریا جیسے باندھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں اسی طرح لڑکی کو بھی کہتے ہیں تو عَقَلِ حَيث جو ہے لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّ بِكْرِ کماری بھئی سید غیرِ کماری بھئی کہ کم سے کم حیث جو ہے کماری لڑکی یا غیرِ کماری لڑکی کے لیے سَلَاسَتُ اَيَّامِ وَلَيَعَلِيْهَا وہ تین دن اور تین راتیں ہیں بھئی وَأَكْسَرُهُ عَشَرَتُ اَيَّامِن اور زیادہ سے زیادہ حیث کتنا ہے کماری ہو یا غیرِ کماری لڑکی ان کے زیادہ سے زیادہ حیث کی مدت وہ دس دن ہے وَهُوَ حُجَّتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْتَقْدِيرِ بِيَوْمِ وَلَيْلَةٍ اور یہ حدیث حجت ہے دلیل ہے عَلَى الشَّافِعِيِّ عَلَى کس لیے آتا ہے ضرر کے لیے تو کیا مانا کریں گے خلاف خلاف یہ حدیث جو ہے دلیل ہے عَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ کے خلاف فِي تَقْدِيرِ بِيَوْمِ وَلَيْلَةٍ ایک دن اور رات کے ساتھ اندازہ کرنے میں عَلَى الشَّافِعِي رَحُمَهُ اللَّهُ فرُواتے ہیں کہ اقل مدت حیث جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات ہے کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کم از کم ضرر کے ہمارے نزدیک تین دن اور تین راتیں اس سے کم حیث نہیں ہو سکتا اور یہ حدیث ہماری دلیل ہے جس میں کیا آیا کہ کم سے کم مدت تین دن اور تین راتیں وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَنَّهُ يَوْمَانِ وَالْأَكْسَرُ مِنَ الْيَوْمِ السَّالِسِ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقل مدت حیث دو دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ یعنی اکثر یعنی نسخ سے جو زائد ہو معلوم ہوا دھائی دن سے زیادہ خون آ جائے تو یہ کیا ہے ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا دھائی دن سے زیادہ ہوگا تو تیسرے دن میں انہوں نے آپ نے ذابطہ پڑھا ہے لِلْأَكْسَرِ حُکْمُ الْكُلْ تو یہاں پر بھی انہوں نے اکثر کو کل کا خکم دے دیا کہ تیسرے دن کے جب اکثر حصہ میں خون آیا تو گویا کہ سارا دن ہی خون آیا تو یہ تین دن ہی ہوئے گویا تو ان کے نزدیک دو دن وَلْأَكْسَرُ مِنَ الْيَوْمِ السَّالِسِ اور تیسرے دن کا اکثر حصہ اقامتل لِلْأَكْسَرِ مَقَامَ الْكُلِّ اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے قُلْ نَا ہم جواب دیتے ہیں حَادَا نَقْسٌ عَنْ تَقْدِيرِ الشَّرْعِ کہ یہ کم کرنا ہے شریعت کے مقرر کیے ہوئے سے شریعت نے تو کیا مقرر کیا حدیث میں کیا آیا دین دن تین راتیں تو اگر آپ کی بات مان لی جائے تیسرے دن کے صرف افسر ہی کا اعتبار کر لیا جائے تو شریعت نے تو مقرر کیے تھے تین دن اور آہ اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا شریعت کے مقرر کی ہوئی مقدار سے کم کو ماننا پڑے گا اور یہ صحیح نہیں اس میں شریعت نے جو چیز مقرر کیا اس میں کمی نہیں کی جا سکتی وَأَكْسَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ اور زیادہ سے زیادہ حیث کی مدت جو ہے وہ دس دن ہے وَزَزَائِدُ اَسْتِحَازَةٌ اور جو اس سے زائد ہے وہ استحاذہ ہے لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی ہم نے روایت کی وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهِ فِي تَقْدِیرِ بِخَمْ سَتَعَشَرَ يَوْمًا اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافر احملہ کے خلاف پندرہ دن کے ساتھ اس کا اندازہ لگانے میں امام شافر احملہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک ہو سکتا ہے پندرہ دن تک ہو سکتا ہے تو یہ حدیث ان کے خلاف دلیل ہوئی اس میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک ہے دس دن تک ہے بھئی اور والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حق یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر صرف احناف کے پاس احناف کی دلیل قوی ہے اور کسی کے پاس قوی دلیل موجود نہیں ہے بھئی ہمارے پاس یہ واضح حدیث ہے بھئی اور بھی دلائل ہیں تو باقیوں کے پاس کوئی ایسی قوی دلیل ہے ہی نہیں جس سے ان کا مصدب ثابت ہو گئی پھر وہ جو زائد ہے یعنی دس سے جو زائد ہے اور وہ جو کم ہے یعنی جو تین سے کم ہے استحاذتن وہ استحاذہ ہے لئن تقدیر الشرع یمنع الحاق غیرہ بھی اس لیے کیونکہ شریعت کا مقرر کرنا یہ روک دیتا ہے کس چیز کو روکتا ہے الحاق غیرہ بھی کہ اس کے غیر کو اس کے ساتھ ملایا جائے شریعت نے جب بطلا دیا کم سے کم کتنے ہیں حیث کی مدت تین دن تو تین سے کم کو اس کے ساتھ ملانا درست نہیں اور شریعت نے جب بطلا دیا کہ زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے دس دن ہے تو دس سے زائد جو ہے اس کو حیث کے ساتھ ملانا سہی نہیں وہ حیث شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا شمار ہوگا استحاذہ یہ معنی ہے لئن تقدیر الشرع یمنع الحاق غیرہ بھی اس لیے کیونکہ شریعت کا مقرر کرنا یہ روک دیتا ہے اس کے علاوہ کو اس کے ساتھ ملانے سے بھئی حیث کے مسائل اچھی طرح سمجھ لیں بھئی جہاں کوئی شبہ وغیرہ آئے وہ سوال پوچھتے جائیے آپ بھئی اور اچھی طرح آپ کے ذہن میں مسائل اس کے واضح ہو جائیں بھئی پھر اس طرح تفصیل آگے نہیں آئے گی وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُفْرَةِ وَالْقُدْرَةِ حَيْظُن اور وہ جس کو عورت دیکھے یہ بیان ہے ماں کا یہ جگہ جگہ اس طرح کے عبارت آ رہی ہے کہ مین کے ذریعے ماں کا بیان کیا جاتا ہے اور وہ جس کو عورت دیکھے بھئی وہ کیا چیز ہے مِنَ الْحُمْرَةِ یعنی کہ سُرْخِ وَالصُفْرَةِ اور زَرْدِ وَالْقُدْرَةِ قُدْرَةِ کہتے ہیں مَتِعَالَىٰ پَن گدلہ ہونا میلہ ہونا میلہ سیاہی کی طرف مائل گدلہ ہونا سیاہی کی طرف مائل جو میلہ ہے تو وہ جس کو عورت دیکھے یعنی کہ سُرْخِ زَرْدِ اور گدلہ پن حَيْظُن وہ حَيْظ ہے تو یہ مِن کے ذریعے کیا بیان ہو رہا ہے ماں کا بیان اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ جو بیان ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے اس کو جس کا بیان ہے اس کی جگہ پر لے جائیں خُمْرَةِ سُرْخِ یعنی سُرْخ رنگ سُفْرَةِ زَرْدِ یعنی زَرْد رنگ وَالْقُدْرَةِ اور گدلہ رنگ یعنی میلہ رنگ جو سیاہی کی طرف مائل ہو خیزن یہ سب کیا ہیں خیزن تو یہ خُمرہ سُفْرَةِ اور خُدْرَةِ یہ بیان ہے کس کا ماں کا تو ترجمہ کرتے ہوئے اسی کی جگہ پر ذرا لے جائیں اور وہ سُرْخِ اور زردی اور میلہ پن وہ مٹیالہ رنگ جس کو عورت دیکھے خیزن وہ کیا ہے خیزن ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی حتی ترال بیازہ خالصا یہاں تک کہ خالص سفیدی دیکھ لے خالص یاد رکھئے یہ حیز کے لئے عورتیں کپڑا رکھتی ہیں وہ خون وغیرہ کو روکنے کے لئے تو اس پر کپڑے کو رکھا اگر اس پر سرخ رنگ ہے یہ بھی حیز ہے اگر زرد ہے تو وہ بھی حیز ہے اور اگر سیاہی مائل میلہ ہے تو وہ بھی کیا ہے حیز ہے حتی ترال بیازہ خالصا یہاں تک کہ کیا دیکھ لے خالص سفیدی یعنی جیسا کپڑا رکھا تھا اسی طرح سفید ہے تو معلوم ہوا اب حیز رکھ چکا ہے بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا تقون القدرت من الحیز الا بعد الدمی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت جو میلہ پن ہے سیاہی کی طرف جو مائل گدلہ پن ہے وہ حیز لا تقون من الحیز یہ حیز میں سے نہیں ہے الا بعد الدمی مگر یہ کہ یہ خون کے بعد ہو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گدلہ پن یعنی یہ جو میلہ سیاہی مائل رنگ ہے یہ اگر سرخ خون کے بعد دیکھے عورت پہلے سرخ خون تھا اس کے بعد یہ رنگ دیکھا تو یہ حیز میں شمار ہوگا اور اگر یہ گدلہ پن خون سرخ خون سے پہلے تھا شروع میں تھا تو پھر اس صورت میں یہ حیز میں سے نہیں اس صورت میں یہ حیز میں سے نہیں ہے بھئی یہ مابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلیل کیا کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْقَانَ مِنَ الرَّحْمِ لَتَأَخْرَ خُرُوجُ الْقَدِرِ عَنِ الصَّافِ اس لیے کیونکہ اگر یہ رحم سے ہوتا تو مؤخر ہوتا اس گدلے کا نکلنا عنصافی صاف کے بعد بھئی وہ فرماتے ہیں یہ یہ جو گدلہ پن دیکھا عورت نے یہ معلوم ہوا یہ رحم سے خارج نہیں ہوا اگر رحم سے خارج ہوتا تو پھر یہ سرخ خون کے بعد ہوتا سرخ خون کے بعد ہوتا اس لیے کیونکہ یہ گدلہ پن ہے میلہ پن ہے اور پہلے صاف چیز نکلتی ہے اس کے بعد جو میل وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کے بعد نکلتا ہے تو بعد میں آئے تو یہ خیض ہے یہ اسی کا معلوم ہوا میل وغیرہ اور اگر پہلے آئے تو پھر یہ خیض میں سے نہیں ہے بھئی یہ مانا لینہو لوکان من الرحمی اگر یہ رحم ہی میں سے ہوتا لتآخر خروج القدری عنی صافی تو مؤخر ہوتا اس مٹیالے پن کا نکلنا صافی یعنی صاف سے ولہما اور طرفین کی دلیل ما وہ حدیث ہے رویہ جو روایت کی گئی ہے کہ اَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا جَعَلَتْ مَا سِوَ الْبَيَاضِ الْخَالِسِ حَيْضًا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے قرار دیا مَا سِوَ الْبَيَاضِ الْخَالِسِ خالص صفیدی کے علاوہ کو حیضًا حیض بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالص صفیدی کے علاوہ باقی سب سمعا اور اس بات کو نہیں جانا جا سکتا مگر سمع سے ہی سننے سے ہی عورتیں صحابیہ عورتیں جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے وہ حیض کے کپڑے بند کر کے بھیجواتی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو رنگ ہے اب مثلا زرد رنگ ہے یا میلہ پن ہے یہ حیض ہے یا حیض نہیں اگر حیض نہیں ہے تاکہ پھر ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں بھئی نمازیں پڑھنا تو وہ پوچھنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو حیض قرار دیا سوائے سالس صفحیدی کے سب کو حیض قرار دیا اور حضرت عائشہ سب کو حیض قرار دے رہی ہیں اس بات کا پتہ معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا جب ہی تو سب کو وہ کیا قرار دے رہی ہیں حیض قرار دے رہی ہیں کیونکہ ویسے تو اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ حیض میں سے ہے یا حیض میں سے نہیں ہے معلوم ہو انہوں نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی ہے وَحَادَ لَا يُعْرَفُ اِلَّا سِمَعًا اور اس بات کو جانا نہیں جا سکتا مگر سمع سے سننے سے ہی اور باقی جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ مٹیالہ پن اگر ساف خون کے بعد دیکھے تو وہ حیض ہے اگر پہلے دیکھے تو وہ حیض نہیں اس لیے کیونکہ میل کچیل جو ہے وہ ساف چیز کے بعد نکلتی ہے تو پہلے ساف خون نکلے گا اس کے بعد میلہ دیکھے گی عورت تو ہم جواب دیتے ہیں کہ وَفَمُ الرَّحْمِ مَنْقُوسُن رحم کا مو جو ہے مَنْقُوسُن اُنْدھا ہے اُلْتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس صورت میں ہے بھئی دیکھئے برطن ہے کوئی گھڑا وغیرہ ہے اس میں پانی ہے تو اگر اس گھڑے کو الٹائیں گے تو پہلے ساف پانی نکلے گا اور آخر میں جو پیندے کے اندر میل کچیل ہے وہ آخر میں نکلے گی بھئی تو ہم ابھی اس وقت ہوں اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی اسی طرح پہلے ساف پون آئے گا اور اس کے بعد وہ میلہ آئے تو وہ حیض ہی میں سے ہے لیکن اگر پہلے میلہ آئے تو یہ حیض میں سے نہیں ہے بھئی ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے پہلے ساف نکلے اور پھر میل کچیل بعد میں آتی ہے لیکن یہ تو اس وقت ہے جب برطن کو اوپر کی طرف سے الٹایا جائے لیکن اگر برطن کے پیندے میں سراخ کیا جائے تو پہلے میل کچیل نکلے گا اور اس کے بعد پھر ساف پانی نکلے گا تو یہاں بھی اسی طرح عورت کا رحم اوندھا ہے یعنی الٹا ہے تو اس میں بھی پہلے میل جو ہے وہ نکل سکتا ہے سورة سمجھ میں آئے گدلہ پان پہلے آ سکتا ہے وَفَمُ الرَّحْمِ مَنْقُوسُنْ اور رحم کا مو جو ہے منقوس اوندھا ہے الٹا ہے فَيَخُرُجُ الْقَدِرُ اَوَّلًا تو مٹیالہ پان جو ہے وہ نکلے گا پہلے کل جر راتی جیسے کہ گھڑا ہوتا ہے اِذَا سُقِبَ اَسْفَلُهَا جب سراخ کر دیا جائے اس کے نچلے حصے میں وَأَمَّلْ قُزْرَتُ فَسْفَحِقُ باقی بھئی سبز رنگ اگر کوئی دیکھے کچھ سبزی مائل رنگ دیکھے کپڑے پر عورت تو کہتے ہیں فَسْفَحِقُوا اَنَّ الْمَرْعَةَ اِذَا کَانَتْ مِنْ زَوَاتِ الْأَقْرَائِ تَقُونُ حَيْزًا تو صحیح قول یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے مِنْ زَوَاتِ الْأَقْرَا حیث والیوں میں سے ہو کس میں سے ہو آپ میں پڑھا ہے بھئی اقرہ جمع ہے قرعن کسی طرح قروبی جیسے اصول الشاشی میں مسئلہ آتا ہے یَتَرَبْبَسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَاستَ قُرُو قروب کس کو کہتے ہیں قرعن کی جمع اور یہ حیث کو کہتے ہیں تو اسی کی ایک جمع اقراتی ہے تو کہتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّ الْمَرْأَتَ اِذَا قَانَتْ مِنْ زَوَاتِ الْأَقْرَائِ عورت جو ہے جب وہ حیث والیوں میں سے ہو تَقُونُ حَيْزًا تو یہ سبس بھی کیا ہوگا کس میں سے ہوگا یہ بھی حیث ہوگا وَيُحْمَلُ عَلَى خَسَادِ الْغَذَائِ اور اس کو محمول کیا جائے گا غزہ کی خرابی پر کس پر غزہ کی خرابی پر محمول کیا جائے گا بھئی حیث کا ویسے یہ رنگ تو نہیں ہوتا لیکن سبس رنگ کا عورت دیکھ رہی ہے معلوم ہوا یہ اس کی غزہ میں کوئی خرابی ہے بھئی اس کے خوراق میں کوئی خوراق میں خرابی ہے یا اس کے حضم میں خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ رنگ اس نے دیکھا لیکن یہ ہے کس میں سے اس خرابی غزہ کی وجہ سے آئی جو رنگ میں تبدیلی آئی وہ امکانت کبیرہ تن اور اگر وہ عورت بڑی ہے بھئی بڑی ہے بھئی یاد رکھئے عورت جب پچپن ساٹھ سال کی ہو جائے تو پھر حیض آنا بند ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں آئیسہ کیا کہتے ہیں آئیسہ کہتے ہیں تو اگر کوئی بڑی عمر کی عورت ہے اور وہ اس سبز رنگ کو دیکھتی ہے صرف سبز رنگ ہی تو پھر کہتے ہیں اس کو استحاضہ شمار کیا جائے گا یہ حیض نہیں ہوگا بھئی دیکھئے بھئی وہ امکانت کبیرہ تن اور اگر عورت بڑی عمر کی ہے کیا معنی ہے بڑی عمر کی آئیسہ ہے لا ترہ غیر الخزرتی اور وہ سبز رنگ کے علاوہ اور نہیں دیکھتی مثلا سبز ہی مسلسل ہے تو تحملوا علا فساد المنبیتی تو اس کو محمول کیا جائے گا منبیت اگنے کی جگہ یعنی وہ رحم جہاں اولاد ہوتی ہے جس میں تو وہ رحم جو ہے اس کی خرابی پر اس کو محمول کیا جائے گا فلا تکونو حیضہ تو یہ حیض نہیں ہوگا بھئی اور حیض جو ہے وہ ساقت کر دیتا ہے حیض کیا ہے حیضہ سے نماز کو ساقت کر دیتا ہے اور اس پر روزے کو حرام کر دیتا ہے بھئی نماز کے لیے یسقطو کا لفظ لے کر رہے حیض ساقت کر دیتا ہے معلوم ہوا بعد میں ان کی قضا بھی نہیں کرنی بلکل نماز ہی سرے سے ساخت ہو گئی اور روزے کے لیے جو حرم کا لفظ لے کر آئے صاحبِ قدوری معلوم ہوا اس وقت روزہ رکھنا حرام ہے ہاں البتہ بعد میں کیا کرنا پڑے گی اس کی قضا کرنا پڑے گی چنانچہ یہی بتلار ہیں وَتَخْزِصَوْمَ وَلَا تَخْزِصَلَوَاتِ اور قضا کرے گی وہ عورت روزے کی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی لِقَوْ لِعَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا کانت احدانا على عہد رسول اللہ علیہ السلام اِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْزِهَا تَخْزِصَيَامَ وَلَا تَخْزِصَلَوَاتِ بوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے وہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی عورت جو ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں اِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْزِهَا جب وہ پاک ہو جاتی تھی اپنے حیث سے تقضی سیامت وہ روزوں کی قضا کرتی تھی وَلَا تَخْزِصَلَوَاتِ اور نمازوں کی قضا نہیں کرتی تھی معلوم ہوا نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں وَلِأَنَّ فِي قَضَاءِصْصَلَوَاتِ حَرَجًا لِتَزَاعُ فِيهَا وَلَا حَرَجَ فِي قَضَاءِصْصَوْمِ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ وئی کہتے ہیں لِأَنَّ اور اس لیے کیونکہ نمازوں کی قضا میں حَرَجًا حَرَج ہے لِتَزَاعُ فِيهَا بَوَجَئَا ان کے دگنا ہونے کے صاحبِ حضایہ فرماتے ہیں اگر عورت پر نمازوں کی بھی قضا آئے تو اس میں حرج ہے تنگی ہے عورت تنگی مشکل میں پڑ جائے گی بَوَجَئَا ان نمازوں کے دگنا ہو جانے کے نمازیں دگنی ہو جائیں گی حیث کے ایام میں نمازیں نہیں پڑیں مثلاً چھ سات دن تک تو اگلے دنوں کے اندر وقتی نمازیں بھی پڑنا پڑیں گی اور وہ قضا بھی پڑنا پڑیں گی تو نمازیں کیا ہو گئیں دگنی ہو گئیں اس کے لیے اور پھر اگر اس مہینے نہ کر سکی تو اگلے مہینے پھر اور بڑھ جائیں گی اگلے مہینے اور بڑھ جائیں گی تو اس میں عورت کے لیے تنگی ہے مشکل ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر تنگی نہیں رکھی بھی اور جبکہ حرج نہیں اس لیے کیونکہ روزے وہ تو سال میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں تو اگر اس مہینے کے اندر جو پانچھے روزے نہیں رکھے وہ بعد میں رکھے تو کوئی تنگی نہیں گیارہ مہینے ہیں اس میں نان سے رکھ سکتی ہے بھئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بھئی یہ مانے والی اس لیے کیونکہ نمازوں کی قضا کے اندر حرج ہے ان کے دگنا ہو جانے کی وجہ سے وَلَا حَرَجَ فِي قَضَ اِسْتَوْمِ اور کوئی حرج نہیں یہ روزوں کی قضا میں تو مسئلہ آپ نے پڑھ لیا بھئی ایک عورت ہے یا رحمت اللہ ایک عورت ہے اور اس پر ایامِ خیض کی نمازوں کی قضا بھی نہیں البتہ روزوں کی کیا کرنا پڑے گی قضا چنانچہ فقہہ فرماتے ہیں ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور عین نماز کے بیچ میں خیض شروع ہو گیا تو یہ نماز بھی اس سے ساقت ہو گئے یہ نماز بھی کیا ہو گئے بشرت ہے کہ یہ فرض نماز ہو گئے فرض نماز ہاں اگر سنت یا نفل تھے ان کی اس کو قضا سنت یا نفل کے اندر ایسا ہوا تو اس کی بعد میں قضا کرنا پڑے گی بھئی فرض نماز کیوں ساقت اور نفلوں اور سنتوں کی کیوں قضا کرنا پڑے گی بھئی مسئلہ واضح ہے فرض زہر کی وقت میں کیا کر رہی ہے زہر کے نماز پڑھ رہی ہے اور حیث شروع ہو گیا آپ نے پڑا اعتبار کس کا ہے آخر وقت کا ہے تو آخر وقت میں تو حیث شروع ہو چکا ہے لہٰذا اس پر زہر کے نماز ہی اس سے ساقت ہو گئی اور جبکہ نفل اور سنتیں ان کی قضا کیوں کرے گی وجہ یہ کہ سنتیں بھی دراصل نفل ہی ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو باقائدگی سے ادا فرمایا اس لئے ان نفلوں کو ہم کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں تو نفل اور سنت آپ نے پڑا ہے کہ نفل پیسے تو نفل ہیں لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیے جائیں تو وہ واجب ہو جاتے ہیں تو یہ عورت کے ذمہ یہ نماز واجب نہیں تھی لیکن جیسے اس نے شروع کر دی اب اس پر کیا ہو چکی واجب ہو گئی اب یہ حیث کی وجہ سے ساقت نہیں ہوگی کیونکہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی جی ویتر بھی ساقت ہو جائیں گے بھئی جبکہ روزے کا حکم اس کے برعکت ہے یعنی روزوں کی قضا کرنا پڑے گی روزے کی حالت میں حیث شروع ہو گیا تو بعد میں اس کی کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی ایک اور نکتہ آپ کو بتلاوں بھئی یہاں مطن میں اوپر آیا وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ اور حیث جو ہے وہ ساقت کر دیتا ہے حائضہ سے نماز کو الْحَائِضُ کہا اس کے ساتھ تا نہیں ملائی گئی الْحَائِضَة الْحَائِضَة کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ جو تا ملائی جاتی ہے یہ فرق کرنے کے لئے ہوتی ہے بین المذکری والمؤنس قائمون کا مانا وہ مر جو کھڑا ہے قائمتن وہ عورت جو کھڑی ہے تو دیکھو یہاں مذکر اور مؤنس دونوں میں یہ صفت آتی ہے قیام والی دونوں کے لئے ہوتی ہے اس لئے تا کے ذریعے فرق کریں گے لیکن بعض صفات ایسی ہیں جو صرف عورت کے ساتھ خاص ہیں تو وہاں پھر تا کے ذریعے بھی فرق کرنے کی ضرورت نہیں جیسے یہ حیض یہ خاص ہے صرف کس کے ساتھ؟ عورت کے ساتھ تو لہٰذا یہاں تا بھی نہیں ملائی جاتی اس کے بغیر ہی پتہ لگ گیا کیونکہ یہ صفت ہی کس کی ہے؟ عورت کی ہے اسی طرح حامل لفظ آئے گا حامل تو حاملہ ہونا بھی چونکہ صرف عورت کی صفت ہے لہٰذا وہاں بھی تاق ملا کر فرق نہیں کیا جائے گا بلکہ عورت کے لئے کیا لفظ استعمال کر لیں گے؟ حامل کا لفظ حامل بغیر تا کے ہاں البتہ اگر حامل کے معنی وزن اٹھانے کے ہیں پھر مذکر اور معنی کا فرق تا کے ساتھ کیا جائے گا مذکر کے لئے حامل ان کہیں گے اور معنی کے لئے حاملت ان کہیں گے وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَا اور حیض والی جو عورت ہے وہ داخل نہیں ہوگی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی وَقَدَلْ جُنُوبُ اور اسی طرح جنوب بھی جو ہے جو جھالت جنابت میں ہے وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَوَجَهُ حضور علیہ السلام اس قول کے فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِذٍ وَلَا جُنُوبٍ میں بے شک میں خلال نہیں کرتا مسجد کو حائضہ کے لئے اور جنوب کے لئے تو حدیث میں آیا بھئی کہ حائض کے لئے اور جنوب کے لئے مسجد میں جانا خلال نہیں ہے وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ خُجَّةٌ عَلَى الشَّافِرَهُ اللَّهِ امامِ شَافِرَهُ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ خائضہ اور جنوب جو ہے وہ مسجد میں ویسے تو نہیں جا سکتے لیکن اگر گزرنا ہو مسجد میں سے دوسری طرف جانا ہے تو گزر سکتے ہیں گزرنا ہو تو گزر سکتے ہیں لیکن یہ حدیث مطلق ہے اس میں کوئی گزرنے اور غیرے گزرنے کا فرق کیا گیا نہیں مطلقا حضور علیہ السلام فرمارے کہ میں خلال نہیں کرتا مسجد کو حائض اور جنوب کے لئے معلوم ہوا گزرنا بھی ان کے لئے صحیح نہیں بھی ہاں اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ گزرے بغیر کوئی صورت ہی نہیں ہے مثلا پانی لینے کے لئے جانا ہے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے پانی لینے کے لئے جانا ہے اور وہ راستہ مسجد ہی سے ہو کر جاتا ہے دوسری طرف سے راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر علامہ لکھتے ہیں جب مجبوری ہو گزرنا ہی ہے تو پھر انسان تیمم کر کے گزر جائے مسجد میں سے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور یہ بھی میں نے بتایا جب کوئی اور صورت ہی نہ ہو پھر ورنہ بیسے جائز نہیں ہے بھئی ہوا ہوا بھی اطلاق ہی اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے اعتبار سے یعنی یہ مطلق ہے اس میں گزرنے وغیرہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا تو یہ مطلق ہوئی تو یہ حدیث اپنے اطلاق کے اعتبار سے خجتن علی الشافعی رحمہ اللہ دلیل ہے امام شافع رحمہ اللہ کے خلاف فی عباحت الدخولی کس چیز کے اندر داخل داخل ہونے کے مباح کرنے میں امام شافع رحمہ اللہ نے داخل ہونے کو مباح قرار دیا ہے تو اس داخل ہونے کے مباح کرنے میں علی وجہ العبور والمرور عبور اور گزرنے کے طریقے پر عبور کرتے ہوئے اور گزرتے ہوئے عبارت کا ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی فی عباحت الدخولی علی وجہ العبور والمرور ترجمہ پہ نظر رکھی آخر سے ہوگا اور اولاں پہلے حصے کا کروں گا پھر آخر سے اور یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے حجت ہے امام شافع رحمہ اللہ کے خلاف گزرنے اور عبور کرنے کے طریقے پر مسجد کے اندر داخل ہونے کو مباح کرنے میں یعنی انہوں نے جو مسجد میں سے گزرنے اور عبور کرنے کی طریقے پر داخل ہونے کو مباح قرار دیا ہے اس چیز میں اس مسئلے میں یہ حدیث امام شافع رحمہ اللہ کے خلاف دلیل ہے اور حجت ہے وَلَا تَتُوفُ بِالْبَيْتِ اور حائزہ جو ہے وہ تواف نہیں کر سکتی بیت اللہ کا لِأَنَّ تَوَافَ فِي الْمَسْجِدِ اسیے کیونکہ تواف کس میں ہوتا ہے مسجد میں ہوتا ہے اور ابھی گزرا کے حائزہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اور نیز اس لیے بھی کیونکہ تواف کس کی طرح ہے نماز تواف بیت اللہ کا تواف بھی نماز کی طرح ہے نماز ہی ہے گویا ایک طرح کی تو یہ نماز کی طرح ہے اور اس کے لیے طہارت واجب ہے اور یہ تو پاکی کی حالت میں نہیں ہے وَلَا يَعْتِيهَا زَوْجُهَا اور نہیں آسکتا اس کے پاس اس کا خاوند یعنی وہ اس سے قربت نہیں کر سکتا لِقَوْ لِهِ تَعْلَى بَوَجَى اللَّهِ تَعْلَى کہ اس قول کے وَلَا تَقْرَوْهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَا اور تم قربت نہ کرو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے حَتَّى يَتْهُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں بھئی وَلَيْسَ لِلْحَائِذِ وَالْجُنُوبِ وَالْنُفَسَائِ قِرَاةُ الْقُرْآنِ اور نہیں ہے حائزہ کے لئے اور جنوب کے لئے اور نفاس والے کے لئے قِرَاةُ الْقُرْآنِ قِرْآن کی قِرَاةُ کرنا تلاوت کرنا یعنی حائز جنوب اور نفاس والے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی یہ ان کے لئے جائز نہیں ہے دلیل کہتے ہیں لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْرَأُ الْحَائِذُ وَالْجُنُوبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ نہیں تلاوت کر سکتی حائزہ اور جنوب شیئًا مِّنَ الْقُرْآنِ کچھ بھی قرآن میں سے حائز اور جنوب قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت نہیں کریں گے وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحَائِذِ اور یہ حدیث دلیل ہے امام مالک رحم اللہ کے خلاف فِي الْحَائِذِ خائز کے بارے میں امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں جنوب کے لئے تو وہ بھی کہتے ہیں وہ تلاوت نہیں کرے گا لیکن حائز کے لئے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے گنجائش ہے وہ کیا کر سکتی ہے تلاوت قرآن کر سکتی ہے لیکن اس حدیث میں آگیا کہ حائزہ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی تو یہ ان کے خلاف بھی دلیل ہوئی وَهُوَ بِعِطَلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَادُونَ الْآیَتِ اچھا امام تحاوی جو ہیں امام تحاوی رحم اللہ احناف کے فقہہ میں سے بڑے بہت بڑے فقیق بھئی تو وہ فرماتے ہیں امام تحاوی کس میں سے ہیں فقہہ احناف وہ فرماتے ہیں کہ آیت سے کم جو ہے اس کی تلاوت حائزہ کر سکتی ہے پوری آیت کی تلاوت تو نہیں کر سکتی لیکن آیت سے کم کی تلاوت کر سکتی ہے بھئی آیت سے کم کی آیت سے کم یعنی کچھ لفظ پڑھ لیں پھر رک جائیں تو آیت سے کم آیت سے کم حصے کی تلاوت کر سکتی ہے وہ ہوا بھی اطلاقی ہی تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں یہ حدیث اپنی اطلاق کی ساتھ بھئی یہ امامِ تحاوی کے خلاف بھی حجت ہے کیونکہ اس میں یہ نہیں آیا کہ آیت سے پوری آیت نہیں پڑھ سکتی بلکہ مطلقاً آیا قرآن میں سے کوئی چیز نہیں پڑھ سکتی یہ آیت کو بھی شامل ہے اور آیت سے کم کو بھی شامل ہے تو لہذا گنجار اس میں وہ بھی نہیں کر سکتی وہ ہوا بھی اطلاقی ہی یتناول مادون ال آیتی اور یہ حدیث جو ہے اپنے اطلاق کے ساتھ یتناول شامل ہے مادون ال آیتی آیت سے کم کو بھی فیقون خجتاً علیت تحاوی تو یہ حدیث دلیل ہوگی امامِ تحاوی رحماللہ کے خلاف فی عباحتی ہی اس مادون ال آیت کے مبخ کرنے میں کس کو؟ آیت سے کم کو انہوں نے جو مبخ قرار دیا ہے اس کے اندار یہ حدیث ان کے خلاف کیا ہوگئی؟ دلیل ہوگئی حجت ہوگئی بھئی یاد رکھئے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مثلاً استانی ہے پڑھانے والی ہے قرآن پڑھاتی ہے اب اس کو چونکہ ضرورت ہے خاجت ہے تو وہ اب ہر مہینے کئی دن سعتیل ہو سبقی نہ ہو تو بڑا حرج لازم آئے گا تو وہ عورت آیت کو توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے یعنی دو دو تین تین لفظ پھر رک جائے کرے پھر تو آیت توڑ توڑ کر کیا کرے؟ سبق پڑھا سکتی ہے ان ایام کے اندر بھئی ان ایام کے اندر وَلَيْسَ لَهُمْ مَصْءُ الْمُصْحَفِ اِلَّا بِغْلَا فِهِ اور جائز نہیں ہے ان کے لیے مَصْءُ الْمُصْحَفِ قرآن کو چھونا اِلَّا بِغْلَا فِهِ مَگر اس کے غلاف کے ساتھ یہ جو پیچھے آیا حائز جنوب اور نفصہ مطن کے اندر بھئی ان تینوں کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے اِلَّا بِغْلَا فِهِ مَگر اس قرآن کے غلاف کے ساتھ غلاف ہو درمیان میں اس کے ذریعے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں وَلَا أَخْدُ دِرْحَمِن اور ان کے لیے جائز نہیں ہے اَيْسَ دِرْحَمْ کو لَيْنَا فِيهِ سُورَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ جس میں قرآن کی کوئی سورت ہو اِلَّا بِسُرَّتِهِ سُرَّا کہتے ہیں تھیلی کو اِلَّا بِسُرَّتِهِ مگر اس درہم کی تھیلی کے ساتھ بھئی قرآن کو بھی یہ لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور ایسے درہم کو بھی نہیں پکڑ سکتے اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جس میں قرآن کی کوئی سورت لکھی ہو اِلَّا بِسُرَّتِهِ مگر اس کی تھیلی کے ساتھ بھئی تھیلی کے اندر ہے درہم پھر اس کو پکڑ سکتے ویسے ہاتھ دورہ راہ درہم کو یا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہاں عبارت دیکھئے وَلَا أَخْذُ دِرْحَمٍ دِرْحَمْ نَكِرَا آیا فِيهِ سُورَةٌ مِّنَ الْقُرْآن فِيهِ خَبْرِ مُقَدَّم سُورَةٌ مِّنَ الْقُرْآن مُبْتَدَا 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 یہ مُبْتَدَا اپنی خبر سے ملکا جملہ اسمیہ ہوا تو نکیرہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا اور نکیرہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا تو کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت اور محصول صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے محصول سے پہلے کیا لفت لاتے ہیں تو وَلَا أَخْضُ دِرْهَمٍ فِيهِ سُورَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ اور نہ ایسے درہم کو پکڑنا جائز ہے جس کے اندر قرآن کی کوئی سورت ہو اللہ بِسُورَتِهِ مگر اس کی تھیلی سے وَقَذَلْ مُحْدِسُ لَا يَمَثُ الْمُصْحَفَ إِلَّا بِغِلَافِهِ اور اسی طرح جو بے وضوح ہو وہ بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر اس کے غلاف کے ساتھ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے لَا يَمَثُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاحِرٌ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر پاک آدمی پاک شخص ہی کیا کرے قرآن کو ہاتھ لگائے تو یہ بے وضو بھی اس میں داخل جنابت والا بھی داخل حیض والی بھی داخل اور نفاث والی سب اس کے اندر آگئے تو یہ حدیث دلیل ہے سمجھ میں آیا بھئی پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صاحبِ ہدایہ نے حدیث کو دلیل کے طور پر ذکر کیا لَا يَمَثُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاحِرُنْ اس کے بجائے آیت کو کیوں نہیں ذکر کیا بطور دلیل کے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا يَمَثُهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ لَا يَمَثُهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ وجہ اس کی یہ کہ وہاں پر اور بھی احتمال ہے کہ حاذ امیر قرآن کو راجے نہ ہو بلکہ کس کو راجے ہو لوحِ محفوظ کو کہ نہیں چھوتے اس کو لوحِ محفوظ کو إِلَّا الْمُتَحْرُونَ مَگر پاک یعنی فرشتے پاکیزہ ہی جو ہیں وہ ہی اس کو چھوتے ہیں تو کون مراد ہو مُتَحْرُونَ سے فرشتے وہاں اور بھی احتمال ہے قطعی طور پر کہ قرآن ہی مراد ہو قطعی بات نہیں ہے وہاں اور بھی احتمالات ہیں جو مفسرین نے لکھے تو اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا جبکہ یہاں پر تو اور کوئی احتمال ہی نہیں ہے حدیث کے اندر لَا يَمَثُ الْقُرْآنَ إِلَّا تَاہِرُونَ قرآن کو نہ ہاتھ لگائے مگر پاک سُمَّ الْحَدَثُ وَالْجَنَابَتُ حَلَّلَ یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو بے وضو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے ہاتھ تو نہیں لگا سکتا ہے بے وضو شخص قرآن کو لیکن اس کی تلاوت کرنا چاہے زبانی کیا کر سکتا ہے تلاوت کر سکتا ہے جبکہ جو جنوب ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور زبانی تلاوت بھی کرنا اس کے لئے جائز نہیں آگئی تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ کیا وجہ ہے بے وضو تلاوت کر سکتا ہے اور جنوب تلاوت نہیں کر سکتا تو فرماتے ہیں کہ دیکھئے بے وضو جو ہے اس پر بھی حدث آیا جو جنابت میں ہے اس پر بھی حدث تاری ہے لیکن جو بے وضو ہے وہ وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر کلی کرنا فرض ہے یا فرض نہیں وضو میں تو کلی کرنا فرض نہیں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے یا فرض نہیں ہاتھوں کا دھونا تو فرض ہے لیکن کلی کرنا فرض نہیں معلوم ہوا حادث ہاتھوں پر تو آ چکا ہے لیکن موہ میں نہیں آیا بھئی اسی لئے ہاتھ پر جب حدث آیا ہے تو بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ ہاتھ پر کیا آ چکا حدث لیکن مکلی کرنا فرض نہیں معلوم بغیر کلی کے ہی کوئی وضو کرے گا تو وضو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا کنت تو رہ جائے گی لیکن وضو تو ہو جائے گا معلوم ہوا حدث موہ میں نہیں اترا جب حدث موہ میں نہیں اترا تو تلاوت مو کے ذریعے زبانی کرنا چاہتا ہے تو مو میں تو حدث نہیں لہذا زبانی تلاوت کر سکتا ہے جبکہ جنابت میں جو ہے اس کے لئے جنابت جب وہ غسل کرتا ہے ہاتھوں کا دھونا بھی فرض اور کلی کرنا بھی فرض معلوم ہوا حدث ہاتھ پر بھی اتر چکا اور مو میں بھی اتر چکا ہے تو جب ہاتھ پر حدث اتر چکا ہے تو قرآن کو یہ جنابت والا ہاتھ نہیں لگا سکتا اور مو کے اندر جب حدث اتر چکا ہے تو جب تک غسل نہ کر لے پوری طرف پاکی حاصل نہ کر لے قرآن کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی سم الحدث والجنابتو حل الید حدث اور جنابت یہ اتر چکے ہیں ہاتھ پر فیض طویان فی حکم المسی تو یہ دونوں برابر ہو چکے ہیں چھونے کے ہاتھ لگانے کے حکم میں یہ بے وضو اور جنابت والے برابر ہیں کس چیز کے اندر ہاتھ لگانے کے حکم میں برابر ہیں کیونکہ دونوں کے لئے حدث کہاں اتر چکا ہے ہاتھ پر اتر چکا ہے تو دونوں ہاتھ نہیں لگا سکتے والجنابتو حلت الفم دون الحدثی اور جنابت وہ مو میں تو اتری ہے دون الحدثی لیکن حدث نہیں وہ مو میں نہیں آیا فیض طریقان فی حکم القرآتی تو دونوں مختلف ہو گئے قرآت کے حکم میں قرآت کے حکم میں دونوں کیا ہو گئے مختلف ہو گئے تو بے وضو کے لئے زبانی خیرات جائز ہے لیکن جنابت والے کے لئے زبانی خیرات بھی جائز نہیں کیونکہ حدث اتر چکا ہے مو میں وَغِلَافُهُ مَا يَكُونُ مُتَجَافِيَنَعَنْهُ صاحبِ حدایہ آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں مطن میں آیا تھا کہ قرآن کو غلاف کے بغیر یہ لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے صاحبِ حدایہ یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ یاد رکھنا غلاف وہ چیز ہے اس کو جوڑا نہیں گیا قرآن کے ساتھ اس کو سیا نہیں گیا اگر کوئی کپڑا ایسا ہے جس کو قرآن کے ساتھ ہی سی دیا گیا قرآن کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا تو وہ قرآن ہی کے حکم میں ہو گیا کیونکہ وہ جدا تو نہیں ہوتا ساتھ جڑ گیا تو اس کو وہ بھی قرآن ہی کے حکم میں ہے اس کو بھی بغیر وضوحات نہیں لگا سکتے ہاں جو غلاف الگ ہو جاتا ہے جیسے وہ قرآن کے لئے غلاف بنایا جاتا ہے جس میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے اور پھر جب تلاوت کرنی ہو تو اس غلاف کو اتار کر الگ کر دیتے ہیں بھئی تو یہ الگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ لگانا جائز ہے کیونکہ یہ الگ ہے معلوم ہوا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو قرآن سے الگ ہے اور اسی طرح قرآن کے بھی تابع نہ ہو اور ہاتھ لگانے والے کے بھی تابع نہ ہو پھر اس چیز سے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے جو قرآن کے بھی تابع نہ ہو اور جو ہاتھ لگا رہا ہے اس کے بھی تابع نہ ہو ایک الگ چیز ہو الگ کپڑا ہو لہذا آپ رومال کے ذریعے قرآن کو پکڑتے ہیں جنابت کی حالت میں آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ رومال نہ آپ کے تابع اور نہ قرآن کے تابع ہاں اگر آپ اپنی آفتین کے ذریعے قرآن کو پکڑنا چاہتے ہیں جنابت کی حالت میں پھر درست نہیں ہے کیونکہ یہ تابع آپ کے تابع ہے آپ نے کپڑے کو پہنا ہوا ہے لہذا اس کے ساتھ درست ہے لہذا عورتیں اگر قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتی ہیں پکڑنا چاہتی ہیں ایک جگہ سے مثلا دوسری جگہ اس کو رکھنا ہے اور حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے یا جنابت کی حالت میں ہے اور وہ اپنے دپٹے کے ساتھ اس کو پکڑتی ہے تو یہ درست نہیں ہے بھئی کیونکہ دپٹہ کیا ہے اس عورت نے اور رکھا ہے یہ اس کے تابع ہے بھئی ہاں اگر عورت نہیں ہوا الگ ہے یہ ٹھیک ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح دستانوں کے ساتھ اگر کوئی قرآن کو پکڑنا چاہتا ہے اس حالت میں تو بھی درست نہیں ہے کیونکہ دستانیں اس نے پہن رکھے ہیں وہ اس کے تابع ہو گئے مسئلہ سمجھ میں آگیا اسی طرح قرآن کے جو کپڑا وغیرہ لگا ہوا ہے یہ چمڑا لگا ہوا ہے اگر وہ ساتھ سیلا ہوا ہے جڑا ہوا ہے تو وہ قرآن کے تابع ہو گیا لہٰذا صرف اس کے ساتھ پکڑنا درست نہیں بلکہ کوئی الگ کپڑا وغیرہ ہونا چاہیے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئی تو کہتے ہیں وَغِلَافُهُ مَا يَكُونُ مُتَجَاقِيًا عَنْهُ اور غِلَافُ وہ ہے جو اس قرآن سے جُدہ ہو الگ ہو دونما ہوا متصلم بھی نہ کہ وہ جو کہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو کَلْ جِلْدِ الْمُشَرَّزِ جیسے کہ وہ جلد جو اس کے ساتھ جوڑی گئی ہو وہ چمڑا جو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہو یعنی اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے بھئی ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے وَيُكْرَهُ مَسُّهُ بِالْكُمِّ کُمْمُن کہتے ہیں آستین کو اور مقروح ہے قرآن کو چھونا قرآن کو ہاتھ لگانا بِالْكُمِّ آستین کے ساتھ ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّهُ تَابِعُ لَّهُ اس لیے کیونکہ آستین اس چھونے والے کے تابع ہے بخلاف کتبی شریعتی بخلاف کس کے کتبے شریعت آستین اس کے تابع ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور خصوصا آج کل تو یہ آستین آپ کی کمیس کی چھوٹی ہوتی ہے قدیم زمانے میں آستین بڑی ہوتی تھی حتیٰ کہ آستین ہی کے اندر جیب وغیرہ ہوا کرتی تھی اور وہ چیزیں اس کے اندر رکھا کرتے تھے چنانچہ کتابوں میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے کوئی اپنا واقعہ کوئی بات ذکر کرتے ہیں میں نے وہ چیز پھر اپنی آستین میں رکھ لی تو آپ پھر حیران نہ ہو کہ آستین میں کیسے رکھ لی ان کا کوئی خاص طریقہ لباس تھا کہ آستین بڑی ہوتی اور اس میں وہ جیب وغیرہ بھی اسی کے اندر ہوتی تھی اور بڑی آستین یہ مالداروں کی علامت ہوتی تھی کپیلے کپڑا ہاتھ سے بنتا تھا کسی کو کپڑا ملتا ہی نہیں تھا غریب غراب ایک ہی کپڑے میں ساری زندگی دو کپڑوں میں ساری زندگی گزار دیتے اب تو اللہ کی طرف سے بڑی ہی آسانیاں آ گئیں آپ میں سے ہر ایک کتنے کپڑے ہوں گے پہلے کوئی اس سے تصور نہیں کر سکتا تھا بھئی تو جتنی بڑی آستین ہوتی وہ عمرہ کی علامت تھی مالدار جو ہوتا وہ اس کی خوب بڑی آستین ہوتی چنانچہ امام آزام ابو حانیفہ رحملہ اپنے شاگرنوں سے فرمایا کرتے تھے خوب کھلی آستینیں سلوایا کرو بھئی خوب کھلی آستین تاکہ پتہ لگے کہ یہ دین پڑھنے والے کوئی غریب وغیرہ نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں مقروح آستین کے ساتھ چھونا یہی قول صحیح ہے کیونکہ آستین اس چھونے والے کے تابع ہے بخلاف کتب الشریعتی بخلاف شریعت کی جو کتابیں ہیں یعنی تفسیر حدیث فقہ وغیرہ وہ لِاہلِہا اے اہلِ شریعتی اہلِ شریعت کے لیے یعنی علماء کے لیے علماء طلباء کے لیے حیث يُرَخَّصُ فِي مَسِّحَا بِالْقُمِّ اس حیثیت سے کہ رخصت ہے ان کو چھونے میں بِالْقُمِّ آستین کے ساتھ بھئی قرآن کو تو آستین کے ساتھ بھی چھونا کیا ہے مقروح ہے آستین کے ساتھ چھونا بھی مقروح ہے یعنی مقروح تحریمی ہے کیونکہ آستین اس شخص کے تابع ہے لیکن اگر شریعت کی کتابیں ہیں مثلا تفسیر حدیث فقہ وغیرہ اور اس کو کوئی اہل شریعت یعنی علماء طلباء وغیرہ جو ہیں وہ کتب شریعت کو آستین کے ساتھ چھونا چاہیں پکڑنا چاہیں تو وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے شریعت کی کتاب جو ہے تفسیر حدیث فقہ وغیرہ بغیر وضو کے ان کو ہاتھ لگانا مقروح ہے مقروح تحریمی مقروح تحریمی ہے اور البتہ آستین کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے اہل شریعت میں سے کوئی تو اس کے لئے یہ رفصت ہے کیونکہ اگر اگر اس کے لئے آستین کے ساتھ ہاتھ لگانے کی بھی گنجائش نہ ہو تو وہ تقلیف میں پڑ جائے گا ہر وقت تو انسان کا وضو نہیں ہے تو کسی وقت کوئی چیز دیکھنا پڑی اور وضو نہیں ہے مثلا پانی بھی اس وقت قریب نہیں ہے دور جانا پڑے گا اور کپڑا بھی اور کوئی نہیں تو وہ آستین کے ذریعے کیا کر سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے بھئی جبکہ قرآن کو ہاتھ لگانا وہ تو حرام ہے بھئی حرام ہے بغیر وضو کے جبکہ دینی کتابوں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا مقروح تحریمی ہے بھئی بخلاف کتب شریعت لی اہلیہا حیث یرقص فی مسیحا بالکمی لئنہ فیہ ضرورتن بخلاف شریعت کی کتابوں کے لئے اہلیہا اہل شریعت کے لئے حیث یرقص فی مسیحا بالکمی اس حیثیت سے کہ ان کو رخصت ہے اس کو چھونے میں اپنی آستین کے ساتھ لئنہ فیہ ضرورتن اسی کیونکہ اس کے اندر ضرورت ہے بھئی وَلَا بَاسَ بِدَفْعِ الْمُصْحَفِ الْصِبِيَانِ لِأَنَّ فِي الْمَنْعِ تَزْيِعَ حِفْضِ الْقُرْآنِ اور کوئی حرج نہیں یا قرآن دینے میں بچوں کو بچوں کو حوالے قرآن کرنے میں قرآن کو بچوں کے حوالے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لِأَنَّ فِي الْمَنْعِ تَزْيِعَ حِفْضِ الْقُرْآنِ اسی کیونکہ منع کرنے کے اندر حفظ قرآن کو ضائع کرنا ہے وَفِي الْأَمْرِ بِي تَطْحِيرِ حَرَجًا بِهِمْ اور تحارت کا حکم دینے میں حرجًا بِهِمْ ان کے لئے تنگی ہے ان کے لئے حرج ہے وَهَادَا هُوَ السَّحِرِ یہی قول صحیح ہے بعض مشایخ نے بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ قرآن بچوں کے نہ دیا جائے اسی ہے کیونکہ بچے تحارت وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے اور قرآن کو تو بغیر تحارت کے ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے صاحبِ ہدایہ فرمارے نہیں بچے قرآن اتنا کچھ سمجھنے والا بچہ ہے وہ مراد ہے جو پڑھتا ہے اس کو ان کو قرآن دینے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کیونکہ اگر قرآن نہیں دیں گے تو حفظ قرآن کا ضائع کرنا لازم آئے گا بچے نے حفظ کرنا ہے اب وہ بغیر ہاتھ لگائے تو بغیر قرآن لیے ہوئے تو وہ حفظ نہیں کر سکتا اور نیز اگر ان کو بچہ ہے چھوٹا ہے مثلا 6-7 سال 8 سال کا ہے اگر ان کو ہر وقت پاکی کے پاک ہوگے تو پھر قرآن کو ہاتھ لگا سکتے اگر یہ ان پر پابندی لگائی جائے تو اس صورت میں وہ تنگی کے اندر پڑ جائیں گے بھئی ہاں یہ ہے کہ قرآن ان کو دیا جائے کیونکہ حفظ قرآن کیلئے اس کی ضرورت ہے اور تحارت کی تاقید کرتا رہے سمجھاتا رہے وہ جون جون تھوڑا آگے 6-7 سال کا ہے 8 کا ہے 9 کا وہ سمجھتا چلا جائے گا اور پھر خود ہی خیال رکھے گا بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی وَإِذَنْ قَطَعَ دَمُ الْحَيْذِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَتِ أَيَّامٍ لَمْ تَحِلَّ وَتْيُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ اور جب رک جائے حیث کا خون لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَتِ أَيَّامٍ یارحمت اللہ بھئی مسئلہ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حیث والی عورت جو ہے اس پر سے نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں روزوں کی البتہ وہ قضا کرے گی یہ عورت جو ہے مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی بیت اللہ کا تواف بھی نہیں کر سکتی اس کا خاند اس سے قربت بھی نہیں کر سکتا اور یہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اب آگے آپ کو مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ جب حیث کا خون رک جائے تو پھر کب خاوند کے لئے قربت کرنا حلال ہوگا کیا خون کے رکتے ہی قربت کرنا حلال ہوگا یا اور بھی کوئی قیود ہیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا وہ اب آپ کو بتلانے لگیں تفصیلِ مسئلہ قلاص ہے کلام یاد رکھئے بھئی کہ اگر حیث کا خون اس میں یاد رکھی عادت کو بھی دیکھنا ہے اگر مثلا عورت کی عادت ہے کہ اس کو ہر ماہ چھے دن خون آتا ہے تو اس ایک مہینے مثلا چار دن کے بعد ہی خون رک گیا تو چار دن کے بعد خون رک جائے پھر بھی خامد کے لئے صحبت کرنا جائز نہیں جب تک پچھلی عادت کے مطابق دن نہ گزر جائیں اور عادت تو کیا تھی اس عورت کو کتنے دن خون آتا ہے چھے دن خون آتا ہے تو لہذا اگلے دو دن تک بھی خامد کے لئے صحبت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عادت کے دن پورے نہ ہو جائیں وجہ اس کی یہ کیونکہ خون کبھی رک جاتا ہے کبھی پھر شروع ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہو ابھی ہے رکا ہی نہ ہو لہذا بطور اختیار کی کیا ضروری ہے کہ اگلے دو دن تک بھی اس سے قربت نہ کرے اور اگر اپنے وقت پر حیض رکتا ہے تو پھر اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ پورے دس دن پر رکا ہے یا دس سے کم دن ہیں چار ہیں یا پانچ ہیں یا چھے ہیں جو اس کے عادت ہے اگر عادت کے مطابق رکا ہے مثلا چھے دن عادت ہے اور یہ خون بھی رک گیا چھے دن کے پورا ہونے پر تو اب بھی خامن قربت نہیں کر سکتا جب تک اس خون کا رکنا پکا نہ ہو جائے پختہ طریقے سے یہ بات پتا نہ چل جائے کہ حیض رک چکا ہے لہذا خون کے رکتے ہی فوراں صحبت نہیں کر سکتا بلکہ کچھ وقت تھوڑا سا گزرے تاکہ یہ بات یقینی ہو جائے کہ خون رک چکا ہے اور پھر وہ کتنا وقت ہے کہتے ہیں اتنا وقت جس میں وہ عورت اول تو یہ کہ قربت خامن نہ کرے بلکہ پہلے عورت غسل کر لے پھر اس کے بعد قربت کر سکتا ہے لیکن اگر اتنا وقت گزر گیا کہ جس میں عورت غسل کر سکتی ہے غسل کر سکتی ہے اور تقبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ سکتی ہے اتنا وقت جب گزر جائے تو پھر اس کے بعد صحبت جائز ہو جائے گی اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی حید کب رکا ہے چھ دن بعد مثلا اور عادت کے مطابق پوری عادت کے مطابق رکا ہے پھر بھی خامن کے لئے صحبت جائز نہیں جب تک عورت غسل نہ کر لے یا اتنا وقت اس پر گزر جائے جس میں غسل کر کے تقبیر تحریمہ کہلے تقبیر تحریمہ بھئی صورت سمجھ میں آگئے تاکہ پختہ طور پر علم ہو جائے کہ خون واقعی رک چکا ہے اب نہیں آئے گا بھئی اور اگر پورے دس دن کے ہونے پر خون رکا ہے تو اب دس دن کے بعد تو حیث کی زیادہ سے زیادہ مدد ہے ہی دس دن دس دن سے زیادہ تو حیث ہوتا ہی نہیں لہٰذا اب تو یقینی بات ہے کہ خون آگے جو آئے گا اگر آیا بھی وہ حیث کا نہیں ہوگا لہٰذا اب بغیر غسل کے بھی صحبت کرنا جائز ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا جی اب تفصیل دیکھئے وَإِذَنْ قَتَعَ دَمُ الْحَيْذِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامِنْ اور جب رک جائے حیث کا خون دس دن سے کم میں ہی لَمْ تَحِلَّ وَقْيُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَةً تو حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے اس کے ساتھ صحبت کرنا قربت کرنا حَتَّى تَغْتَسِلَةً یہاں تک کہ یہ غسل کر لے لِأَنَّ الدَّمَ يَدِرُّ تَارَةً وَيَنْقَتِعُ اُخْرَا یَدِرُّ پڑھ لیں یا یَدُرُّ پڑھ لیں درہ یَدُرُّ کے معنی ہوتے ہیں بہنے کے لِأَنَّ الدَّمَ يَدُرُّ تَارَةً وَيَنْقَتِعُ اُخْرَا اسے کیونکہ خون جو ہے یَدُرُّ تَارَةً کبھی بہتا ہے وَيَنْقَتِعُ اُخْرَا اور کبھی منقطع ہو جاتا ہے رکھ جاتا ہے یہ ہے اس کا خون کیا ہے کبھی بہتا ہے اور کبھی رکھ جاتا ہے تو وَيَنْقَتِعُ اُخْرَا اَيْ مَرَّةً اُخْرَا یَتَارَةً اُخْرَا یَدُرُّ تَارَتًا وَيَنْقَتِعُوا تَارَتًا اُخْرَا تو یہ اخری صفت ہے کس کی تارتًا محضوب کے لئے تو یہ کبھی بہتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِغْتِسَالِ لِيَتَ رَجَّحَ جَانِبُ الْإِنْقِطَاعِ تو ضروری ہے غسل کرنا تاکہ راجح ہو جائے رکنے کی جانب منقطع ہونے کی جانب کیا ہو جائے راجح پتہ چل جائے پختہ طور پر کہ رک چکا ہے خون منقطع ہو چکا ہے وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَمَزَا عَلَيْهَا أَدْنَا وَقْتِ الصَّلَاتِ بِقَدْرِ انْتَقْدِرَ عَلَى الْإِغْتِسَالِ وَالتَّحْرِيمَةِ حَلَّ وَتْيُهَا اور اگر اس نے غسل نہیں کیا وَمَزَا عَلَيْهَا أَدْنَا وَقْتِ الصَّلَاتِ اور گزر گیا اس عورت پر نماز کا ادنا وقت بِقَدْرِ اس قدر مقدار کہ انْتَقْدِرَ عَلَى الْإِغْتِصَالِ کہ وہ عورت قادر ہے عورت قادر تھی ہے کس پر؟ کہ عورت قادر ہو عَلَى الْإغْتِصَالِ غُسل کرنے پر وَالتَّحْرِيمَةِ اور تحریمہ تقبیر ہے تحریمہ کہنے پر یعنی اللہ اکبر کہنے پر حَلَّ وَتْيُهَا تو اب اس کے ساتھ صحبت قربت کرنا حلال ہے بھئی آپ کیوں حلال ہے؟ کہتے ہیں وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّا صَلَا تَصَارَتْ دَيْنًا فِي زِمَّتِهَا اسی ہے کیونکہ نماز جو ہے وہ اس کے ذمہ دین ہو گئی جب اتنا وقت اوزر گیا بھئی دیکھئے آپ نے مسئلہ گزشتہ یا اس سے گزشتہ سبق میں میں نے ذکر کیا تھا کہ آخرے جن چیزوں کا تعلق وقت سے ہوتا ہے اس میں آخرے وقت کا اعتبار ہوتا ہے لہٰذا ایک عورت اگر آخرے وقت میں حیث شروع ہو گیا مثلا زہر کا آخری وقت ہے اس میں حیث شروع ہوا تو آخرے وقت کا اعتبار ہے اور آخرے وقت میں تو یہ عورت حیث والی ہے اور حیث والی پر تو نماز واجب نہیں ہوتی لہٰذا اس کے ذمہ یہ زہر کی نماز بھی نہیں ہے یہ ساقف ہو گئی اور اگر اس کا عقص ہو یعنی زہر کے اولے وقت میں حیث والی تھی اور آخرے وقت میں حیث رک گیا رک گیا تو اب یہ آخرے وقت میں اس پر نماز واجب ہو گی یا نہیں تو کہتے ہیں بھئی وقت کو دیکھ لیں اگر اتنا وقت مل گیا ہے اتنا وقت ہے جس میں یہ جلدی سے غسل کر سکتی ہے اور تحریمہ کہہ سکتی ہے اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو اس صورت میں یہ نماز زہر کی اس پر واجب ہو جائے گی اور اگر اتنا وقت ہی نہیں تھا جس میں یہ غسل کر کے کیا کر سکے تحریمہ کہہ سکے مثلا آخری پانچ منٹ میں رکا ہے پھر اس کے ذمہ یہ نماز بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نماز پڑھنے پر یہ قادر ہی نہیں تھی بھئی صورت سمجھ میں آگئے جی تو یہاں پر بھی جب یہ عورت ہے اس کا حیث رک گیا عادت کے مطابق رکا ہے اور پھر قربت کے لیے کیا ضروری پہلے وہ کیا کر لے غسل کر لے لیکن اس نے غسل نہیں کیا لیکن اتنا وقت گزر گیا جس میں غسل کر سکتی ہے اور تحریمہ کہہ سکتی ہے جب اتنا وقت کسی نماز کا عورت کو مل جائے تو وہ نماز اس پر کیا ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے بعد میں پڑھنا پڑھے گی نماز اس کے ذمہ دین ہو گئی اس کو بعد میں پڑھنا پڑھے گی تو شریعت نے اس پر نماز کو واجب کیا ہے معلوم ہوا ہے وہ حکمن پاک ہو چکی ہے حکمن کیا ہو چکی ہے پاک ہو چکی ہے اگر حکمن پاک نہ ہوتی یہ تو نماز اس پر آتی ہی نہ تو اگر کہ اس نے غسل نہیں کیا لیکن حکمن کیا ہو چکی پاک ہو چکی ہے اسی لئے اس پر نماز شریعت واجب کر دیتی ہے لیانا صلاة صارت دینن فی ذمتیہ اسی لئے کیونکہ نماز جو ہے وہ دین ہو گئے اس عورت کے ذمہ میں فتح ہو رہا تو حکمن تو یہ عورت پاک ہو گئی حکمن حقیقتا تو ابھی پاک نہیں حقیقتا تو کب پاک ہو گئی جب غسل کرے گی لیکن حکمن پاک ہو چکی لہالا قامت صحبت کر سکتا ہے اور اگر خون رک گیا دون عادتیہ اس عورت کی عادت سے کم میں عادت تو تھی مثلا چھے دن خون کب رک گیا چار دن میں مثلا فوق سلاس چار عادت سے کم میں تین سے زیادہ میں خون کتنے دن میں رکا ہے عادت سے تو کم ہے لیکن تین دنوں سے زیادہ ہے یہ قید کیوں لگائے تین دنوں سے زیادہ کی ہاں کیونکہ تین دن سے زیادہ ہوگا تو حیض ہوگا ورنہ تو کیا ہے استحاد تو تین دن سے زیادہ اور عادت سے کم کے اندر اگر خون منقطع ہو گیا لم یقرب ہا تو خاون اس سے قربت نہیں کرے گا حتا تم زیعادت ہا یہاں تک کہ اس عورت کی عادت گزر جائے یعنی وہ دن گزر جائیں وَإِنِ اغْتَصَلَتِ اگرچہ یہ غسل کر لے یعنی اوقاوند اس سے قربت نہیں کرے گا اگرچہ یہ غسل بھی کر لے یہاں تک کہ کیا ہے اس کے وہ دن گزر جائیں عادت والے لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَتِ غَالِبٌ اس لی کیونکہ لوٹنا یعنی خون کا واپس لوٹنا پھر آ جانا یہ عادت میں غالب ہے اکثر کیا ہے عادت کے دنوں کے اندر خون پھر آ جائے کرتا ہے لہٰذا اس لیے احتیاط کے طور پر اس وقت اس کے لیے صحبت کرنا جائز لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَتِ غَالِبٌ اسی کیونکہ خون کا پھر لوٹنا عادت کے اندر یہ غالب ہے فَقَانَ الْاحتِعَاطُ فِي الْعَجْتِنَابِ تو احتیاط جو ہے وہ اجتناب میں پرہیز کرنے میں ہے وَإِنِن قَتَعَتْ دَمُ لِعَاشَرَتِ اَيَّامٍ اور اگر خون منقطع ہوا یعنی رک گیا دس دن پر حَلَّغَتْ يُحَا تو پھر اس کے ساتھ قربت کرنا صحبت کرنا قامن کے لیے جائز ہے قَبْلَ الْغُسْلِ غُسَل سے پہلے ہی لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيدَ لَهُ وَعَلَى الْعَشَرَتِ اسی کیونکہ حیث جو ہوتا ہے وہ تو زائد نہیں ہوتا دس دن پر مگر یہ کہ مستحب نہیں ہے غُسَل سے پہلے صحبت کرنا مستحب کیا ہے چاہے دس دن پر ہی حیث رکے پھر بھی کیا مستحب کیا ہے کہ غُسَل کے بعد قربت کی جائے لِنَّهِي فِي الْقِرَاَتِ بِالتَّشْتِیز بوجہ اس نہیں کے جو تشدید والی قیرات میں ہے ایک قیرات کیا ہے حَتَّى يَتْحُرْنَا یہ تو بغیر تشدید کے ہے اس میں شاد نہیں اور ایک قیرات کیا ہے حَتَّى يَتْحَرْنَا یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں تو اس میں تشدید والی قیرات میں جو نہیں آئی ہے کہ یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں تو خون رکنے پر تو وہ پاک ہو گئی لیکن غُسَل کرے گی تو پھر خوب پاک ہو جائے گی تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَلَا تَقْرَبُوا هُنَّا حَتَّى يَتْحَرْنَا ان کی خربت نہ کرو صحبت نہ کرو یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں تو چونکہ یہ نہیں جو آئی ہے تشدید والے خیرات میں اس وجہ سے مستحب یہ ہے کہ کب کرے خربت خواہن تو جب وہ غسل کر لے اور یاد رکھئے حیث کی حالت میں خامند کا بیوی سے صحبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ اور اس صورت میں علماء فقہہ فرماتے ہیں کہ انسان توبہ اور استغفار بھی کرے اور ایک دینار صدقہ کر دے بعضوں نے لکھا کہ آدھا دینار صدقہ کر دے سمجھ میں آیا اور ایک دینار جو ہے ساڑھے چار معاشر کا ہوتا ہے بھائی بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ حدیث میں تو آیا تھا قرآن نہ کرے قرآن کی حائز اور جنوب لا تقرآن حائز والجنوب تو اس میں تو نفاس والی کا ذکر نہیں ہے اور مطن میں تو نفاس والی کا بھی یہی حکم بیان کیا گیا جواب یہ کہ نفاس والی بھی حائز ہی کے حکم میں ہے نفاس والی بھی کس کے حکم میں ہے حائز ہی کے حکم میں اسی کی طرح ہے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر عورت حج کے لیے گئی اور وہاں پر یہ ایام حید شروع ہو گئے بھائی یہ آگے مسئلہ تفصیل سے کتاب الحج کے اندر بھی آ جائے گا تو یاد رکھئے وہ صرف تواف نہیں کر سکتی ان ایام میں باقی حج کے سارے افعال کر سکتی ہے عرفات بھی جا سکتی ہے مزلفہ بھی جائے گی منا بھی جائے گی رمی جمرات بھی کرے گی سارے افعال کر سکتی ہے صرف تواف اور سعی جو ہے اس کو مؤخر کر دے گی اور شریعت نے اس کو رخصت دی ہے وہ مؤخر کر سکتی ہے نمازیں لٹھانا پڑیں گی جب پتا چل جائے یہ ایام حیث کے ہیں تو ان کی نمازیں ساقط ہو جائیں گی اور چاہے پڑی ہی کیوں نہ ہو ان کا اعتبار نہیں اور جو اگر پتا چلا بعد میں خون آیا اور پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تو استحاذہ کا تھا تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو لٹھانا پڑے گا بھئی کیونکہ استحاذہ کے اندر نماز ساقط نہیں ہوتی نماز پڑھنا پڑتی ہے چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام